اس پرتیوتر میں یہ گیت ہے اس کے پہلے کہ میں گیت پڑھوں گیت ہوتا کیا ہے ایک مکتک کہہ کر کے میں آپ کا موڈ بنانا چاہوں گا ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں میں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں ایک لائن پیس شوکو میں آج کے ختم کرتا ہوں وقت کی نزاکت ایسی ہے کہ ہم کو یہ ختم کرنا پڑے گا آپ سے زلدی ملاقات ہوگی لیکن یہ بہت بڑی بہت بڑی بٹھوں اور باتیں نہیں کہیں گے نیچے آگے یہ اس سے کم میں ہم لوگ جاگیں گے میں سوچتا ہوں بھئے آنند آیا ہے آج کی اس گوستی میں یہ جو جنگی کی ایک چھوٹی باری کی ہے یہ بینا گروہ کے اُس مارگ درشن کے نہیں آسکتی پر وہ پرمپرائے وہ بیٹھے ہیں شان سے کہیں جانا تو ہے نہیں ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں اور تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو تمہیں بھی یاد ہی آنا ہے آنا تو ہے نہیں لیکن آج ہماری یہ کمی ہمارے مہمانوں نے دور کر دی ہے ہماری یہ شکایت دور کر دی ہے ہم نے انہیں دل سے یاد کیا اور وہ آج ہمارے بیش میں اپستت ہیں میں وکل شرما آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں ہمارے اس کبھی اور کرتی کے کارکرم میں میں ملاتا ہوں آپ کو ہمارے مہمانوں سے جنہوں نے ہماری شکایت دور کری ہے اوپندر انو جی اور گوپال بیاس جی سے تو جہاں سے ہم نے پچھلی بار اتنی چرچہ ہم نے شائری کے اوپر کویتائیں کے اوپر شرنگار کے اوپر جو ہم نے کری تھی ہم اس کو آگے لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور شائر کہاں کہاں جا کر کن کن شبدوں میں کیا کیا لکھتا ہے شائر کی کہانی شائر کی زبانی تو گوپال بیاس جی سے آج میں شروعات کرنا چاہوں گا بیاس جی آپ کا سواگت ہے ہمارے کارکرم میں میں خود بہت شائری کا ایک شوق رکھتا ہوں آپ کے آگے تو میں مطلب میں سورج کو دیا دکھانے والی بات ہے یہ بولنا بھی نہیں چاہیے نہیں شرمہ جی ہم تو آپ کے نام پہ پھیدہ ہیں ہم تو کبھی کل کے ہیں آپ بھی کل ہیں کتنی بڑی بات ہے مجھے بہت اچھا لگا شرمہ جی اور اب میں میری اس کرتی میں مجھے مل گیا کہ ایک دوسرے گیت سے آپ کو آپ کا ابھی نندن کروں گا میں پرائے آنو جی لوگ مجھے پوچھتے ہیں بیاس جی آپ اتنا پیارا اور اتنا سندر کیسے لکھ لیتے ہیں جب یہ پرشن میرے ذہن میں آیا تو مجھے پربھو نے گیت دیا کسی آڈینس میں کسی شروتہ کا یہ پرشن کہ آپ اتنا اچھا کیسے لکھ لیتے ہیں میرا جواب سنیے گا اس پرتیوتر میں یہ گیت ہے اس کے پہلے کہ میں گیت پڑھوں گیت ہوتا کیا ہے ایک مکتک کہہ کر کے میں آپ کا موڈ بنانا چاہوں گا من سندر ہو گیت بھی سندر ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ گیتوں کے سمرات میں یہ غزل میں بھی یہ مکتک میں بھی اور مولتے ہیں ان کی ویدہ گیت رہی اور ہندی منچوں پر ہم 35 ورسوں سے ہندی کے اکھل بھارتی پورے دیش پردیش میں گھومیں پر آج کچھ ایک الگ ہی سکویاں مل رہا ہے میں نے ویدن کر رہا ہوں من سندر ہو گیت بھی سندر ہو جاتا ہے من آگاد ہو گیت سمندر ہو جاتا ہے گیت سمندر کب ہوتا ہے یہ من کی گہرائی پر من سندر ہو گیت بھی سندر ہو جاتا ہے من آگاد ہو گیت سمندر ہو جاتا ہے جب چریتر کا چمک چندرما جب چریتر کا چمک چندرما تب ہی جوار اٹھ جاتا ہے سمندر ہو گیت سمندر ہو جاتا ہے ہمارے کبھی سمندروں میں ہماری آڈینس بڑا گیرہ ہوا من لے کے آتی بڑے سنترپت من سے آتے کیونکہ گھر کی پریشانیاں جہاں جس سنستہ میں وہ کام کرتے ہیں وہاں کی پریشانیاں وہاں کے سماج اور پاریواری راست کے چندن کی پریشانیاں نہ جانے کتنی پریشانیاں کی پورٹلی لے کے جب وہ کبھی سمندر سننے آتے ہیں تو ہم ان کے اس پیڑا کو محسوس کر کے کس طرح سے سیوہ کرتے ہیں یہی تو کبھی تا ہے کہ ہم ان کے ٹینشن کو کس طرح سے دور کرتے ہیں تو جیسا میں نے کہا کہ پرشنے کی میں ایسا سندر کیوں لکھ لیتا ہوں ایک گیت کے جریعے میں جواب دے رہا ہوں میں جو کچھ لکھتا ہوں پیارو ہے اس کی سوگات میں جو کچھ لکھتا ہوں پیارو ہے اس کی سوگات میں بھی کیا لکھ پاتا میری ہے کتنی اوقات میری ہے کتنی اوقات میں جو کچھ لکھتا ہوں پیارو ہے اس کی سوگات میں بھی کیا لکھ پاتا میری ہے کتنی اوقات میری ہے کتنی اوقات جھٹکا اس نے دیا مجھے جھٹکا اس نے دیا مجھے فٹ سے میں نے لکھ ڈالا جھٹکا اس نے دیا مجھے فٹ سے میں نے لکھ ڈالا اور تار تار ہونے سے پہلے دکھڑا میں نے سی ڈالا جھٹکا اس نے دیا مجھے فٹ سے میں نے لکھ ڈالا تار تار ہونے سے پہلے دکھڑا میں نے سی ڈالا ارے اومس تب تب بڑھ جاتی ایک پرتیک دیا میں نے ارے اومس تب تب بڑھ جاتی جب ہوتی کمبر سات میں بھی کیا لکھ پاتا میری ہے کتنی اوقع میں جو کچھ لکھتا ہوں پیاروں ہیں اس کی سوگات میں بھی کیا لکھ پاتا میری ہے کت گیت تھوڑا اور گہرا جائے گا اور گہرا جائے گا دوسرا بند دیکھے گا جب دیکھا میں نے حرمانو کڑوا ہٹ پینے کا آدھی جب دیکھا میں نے حرمانو کڑوا ہٹ پینے کا آدھی پھر کیوں رچتاوے ڈھونگ آج جتلا اپنے کو انما دی کسی آدمی سے پوچھو کیا آنند صاحب کوئی آنند نہیں ہے ویکل جی ایک آنت میں جاکے پوچھو بولر میں جی رہا ہے بولر میں جی رہا ہوا لیکن مسکان کیلئے کہے گا آنند ہے کیا آنند ہے کسی بھی بچے کو جو اگجامنیشن ہال سے باہر آتا ہے پہلے دین پورچ میں اس کو پوچھے گا پیپر کیسا ہوا اے فار دیکھے ایسا ویرات ریجلت نکلنے کے دو دین پہلے اس کو لوج موشن شروع ہو جاتے ہیں کیوں؟ جب دیکھا میں نے ہر معنو کڑوا ہٹ پینے کا حادی پھر کیوں رچتا وہے ڈھونگ آج جتلا اپنے کو انما دی اور بین بولے ہی درپن میں کیوں اٹھتے ہیں ززبات چہے بتا دیتا ہے بین بولے ہی درپن میں کیوں اٹھتے ہیں ززبات میں بھی کیا لکھ پاتا میری ہے کتنی اوقات اس سبتا اور سنسکرتی کے چکر میں اس آڈمبر اور پردرشن کے چکر میں ایک بند اُبھر کے آیا آنو جی بہت بہت ہاں تو کہہ رہی اس کے مرین آئی لیکن میں آڈینس کا بھی دھنیوات دوں گا جو میری اس فیلنگ کو سمجھ رہی ہے دیکھے گا ویرانے میں ہم پلاس سے اتنی بھیڑ میں بھی آدمی اپنے کو اکیلا محسوس کر رہا ہے کیونکہ اس کا کوئی سگاہ ہے ہی نہیں بلکل ویرانے میں ہم پلاس سے پلاس ہے ہمارے انہمستان میں ایک پودہ ہے تیسو کے فول ہے جس میں سگند نہیں ہوتی خوبصورتی اس میں بہت ہوتی ویرانے میں ہم پلاس سے رنگ اڑیل رہے ہیں ویرانے میں ہم پلاس سے رنگ اڑیل رہے ہیں اور گند نہیں ہم میں ہیں سو بپدائیں جہل رہے ہیں ہمارے دکھوں کا کارن یہ ہے کہ میں پریم رہا ہی نہیں ہم پریم کے نام پہ پریم کی فریم ہے پریم کا چتر تو اس میں ہائی نہیں ویرانے میں ہم پلاس سے رنگ اڑیل رہے ہیں گند نہیں ہم میں ہیں سو بپدائیں جہل رہے ہیں اور بہودہ لوگ جیت کر کے بھی بہودہ لوگ جیت کر کے بھی کھا جاتے ہیں مار میں بھی کیا لکھ پاتا میری یہ کتنی اوقات میں جو کچھ لکھتا ہوں پیاروں ہے اس کی سوگات میں بھی کیا لکھ پاتا میری ہے کتنی اوقات اور مالیوی ملیوں پر ہم بہت باتیں کرتے ہیں مطروں یہ ایک بہت بڑا انٹرپریشن ہے ایک طرح کی سرجری ہے جس سے بائیلو جی میں ایک مینڈک کا ہم ڈسیکشن کرتے ہیں ایک وین نہیں کٹنی چاہیے ہم سماج کی کسی ویکتی کی اگر کسی کمزوری کو دگدرشت بھی کرتے ہیں تو اتنے عدب سے کرتے ہیں وہ کل جی کہ کہیں اس کا ایگو ہائٹ نہیں ہو جائے کیونکہ اگر ایک وین مینڈک کی کٹ گئی تو پورے شریر میں بلڈ ہو جائے گا اور ڈسیکشن بھی گھڑ جائے گا تو نیو دن کر رہا ہوں گر کچھ پانا چاہتے ہو تو کچھ کھونا پڑتا ہے گر کچھ پانا چاہتے ہو تو کچھ کھونا پڑتا ہے سب خوشیاں ہو اپنے حق میں یہ بھی تو جڑتا ہے گر کچھ پانا چاہتے ہو تو کچھ کھونا پڑتا ہے اور سب خوشیاں ہو اپنے حق میں یہ بھی تو جڑتا ہے اور کانٹوں میں گلاب کھلتا ہے کانٹوں میں گلاب کھلتے ہیں سیدھی سچی بات میں بھی کیا لکھ پاتا میری ہے کتنی اوقات میں جو کچھ لکھتا ہوں پیاروں ہے اس کی سوگا کبیتہ کانتیم بند میں اس لئے دے رہا ہوں کہ ہر کبیتہ فالیت دیتی ہے میں سامدری کا پامیشٹری کا بہت اچھا بدھار تھی رہا جاتک لوگ آتے ہیں میرے پاس ہاتھ دکھاتے ہیں میں نے کہا آپ کا دل دیکھ لیا اگر میں آپ کے دل میں جھانک جاؤں تو آپ کی عادی سمجھیں ویسے ہی دور ہو جائیں کیونکہ ہم ویکتی سے کیول مستشک سے جڑ رہے ہیں یہ ہی ہماری وپدہ کے کارن ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ جو سنگرہ کی برتی آئی ہے کہ سب میں ہی پرابت کروں یہ عیسیٰ واشیو پنشد کا سنکیت ہے جسے میں نے ہندی میں بہت سرالتہ سے بات کی ہے جب میں عیسیٰ واشیو پنشد کا سوادھائی کرتا تھا تو مجھے یہ تھوٹ وہاں سے ملا بھر بھر کھالی ہونا ہے اب یہ کوئی آدمی سمجھ نہیں سکے گا اس کونسپٹ کو بھر بھر کھالی ہونا ہے اور کھالی ہو کے بھرنا بھر بھر کھالی ہونا ہے اگر آپ ویچاروں سے کھالی کرو گے تو ردے میں پریم آئے گا اگر آپ وستوں کے سکھ کو تیاغ دیں گے تو آنند کا شجن ہوگا بھر بھر کھالی ہونا ہے اور کھالی ہو کے بھرنا اور کم کھانا غم کھانا سہنا پل دو پل کا رہنا بھر 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 کھالی ہونا ہے اور کھالی ہو کے بھرنا اور کم کھانا غم کھانا سہنا پل دو پل کا رہنا اور بحق کرنا رین بسے را اگر آپ کے گھر حتیتی نہیں آئیں گے تو بحق کرنا رین بسے را سونے رڈالی پا کتنے ہی اچھے بیڈروم بناو آپ کتنے ہی بہت اچھے گھروں میں مندیر بنا لو اس مندیر میں بھی تو بیٹھ کے اتھیتی اپنی پوجا کرے گا وہ اپنے گھر کے مندیر میں تو روج پوجا کرتا ہی ہے لیکن اپنی انرجی جو اپنے گھر سے لایا اگر وہ کسی آپ کے گھر کے کونے میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے انو جی میں سوچتا ہوں وہ گھر تیرت ہو جاتا ہوتا بھر بھر کھالی ہونا ہے ار کھالی ہو کے بھرنا اور کم کھانا گھم کھانا سہنا پل دو پل کا رہنا بھی حق کرےنا رین بسے را سونے رڈالی پا یہ پنچی بھی جب یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ سٹوڈیو بھی اتنا سوندر نہیں لگے گا یہ ہم سے جچرا میں بھی کیا لکھ پاتا میری ہے کتنی اوقات میں جو کچھ لکھتا ہوں پیاروں ہے اس کی سوگا میں بھی کیا لکھ پاتا میری ہے کتنی اوقات میری ہے کتنی اوقات میری ہے کتنی اوقات میری ہے کتنی اوقات بہت سوندر گیت کے لئے آپ کو بادھائی مجھے یہ جو انتھم بند ہے اس نے بہت اپیل کیا اور آپ کی جو پانکتی ہے بر 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 کھالی ورنا اور کھالی ایک جیوان درشن کی بات ہے اس کو تھوڑا سا ہماری درشکوں کے لئے اور بستار پرنو اور زیادہ آنم دائے گا کیونکہ اس کو جس بھاو سے آپ نے لکھا بہت گہر ہے پانی پیٹھ والی بات جی بہت اچھا لگا جیسے میں نے کہا کہ ہم وستووں سے اپنے آپ کو بھر رہے ہیں میں تو یہاں تک نیویدن کرتا ہوں کہ جو وستووں سے بھرا ہوا آدمی ہیں وہ سامنے والی کی فیلنگ تو کیا اس کے نمستے کا بھی جواب نہیں دیتا آج آپ کسی بیوروکریٹ سے ڈاکٹر سے پروفیسر کسی سے نمستکار کرو تو جواب ایسے دیتا جیسے آراب شیف کے لون کی کسٹ دے صحیح بات اس کو پرنام کا جواب دینے میں بھی ایک آشکر ہوتا ہے جیسے اوپر آیا کی ہماری ویبھنتائیں تو بنی رہے گی میرے ایک مکتک اسی کے آپ کے جواب میں ہے خدا سب کو سب کچھ نہیں دیتا خدا سب کو سب کچھ نہیں دیتا تجھے وہ تو مجھے یہ مجھے یہ تو تجھے وہ دیتا آپ کو پد اچھا دے دیا مجھے پرسنالٹی اچھی دے دی آپ کو نولیج بہت اچھا دے دیا لیکن آپ کا جو پوسٹ ہے وہ بڑی کمزور دی گئی ہے آپ کو ایشوری سے پریپورن کر دیا لیکن آپ کو میل ایشو نہیں دیا آپ کے تینوں بچیاں کہیں کہیں وہی بانتا ہے کیونکہ سماج میں ایک دھارنا بن گئی ہے کہ پتر ہونا چاہیے لیکن جو بہت شالین لوگ ہیں وہ اپنی تینوں بچیوں کے لیے یہ سوچ رہے ہیں یہ بھی بیچنا ہے خدا سب کو سب کچھ نہیں دیتا تجھے وہ تو مجھے یہ مجھے یہ تو تجھے وہ دیتا اس کے بٹوارے پہ ابھی تجھے شک ہے پہلے یہ تو بتا کس چیز پہ تر حق ہے کسی بستو پہ ہمارا کوئی ادھکار نہیں لیکن اگر آپ اپنا سمجھ کر کے کسی غیر کو اپنا سمجھو گے میں سوچتا ہوں تم دھنیا ہو جاؤ گے کیونکہ پریم کا مطلب ایک ای چیز ہوتا ہے only to provide not to gain پریم شبد انو جی اس دھرتی پر لائے گیا ہے باقی یہ spirituality کا شبد ہے جس میں کیول دینا کیول دینا میں آپی کی بات کو بہت اچھا لگے گا شائر ہے کہ کہتا ہے کہ سبی کو سب کچھ حاصل نہیں ہوتا سبی کو سب کچھ حاصل نہیں ہوتا ہر ندی کو ساحل حاصل نہیں ہوتا یہ دل والوں کی بستی ہے جب حیداستان اس کی کسی سے دل حاصل نہیں ہوتا تو کوئی دل سے حاصل نہیں ہوتا یہ اس طریقے کی آج جو material زندگی ہماری ہو گئی ہے ہاں جو ہر آدمی گہرائی وہ سر ایک شیر ہے کی میں گہرائی تو چاہوں پر گہرائی سطح پر چاہوں گہرائی چاہیے ہر کسی کو لیکن اوپر ہی چاہیے کسی کو گہرائی میں کوئی اترنا نہیں چاہتا میں سٹرگل بھی کرنا چاہتا ہوں تو اوپر ہی کرنا چاہتا ہوں مطلب میں چاہتا نہیں نیچے تو یہ شائر کی جو زبانی شائر کی کہانی ہوتا ہے یہ شائر ہی ہے جو اس دنیا کو بڑی بارکی سے دیکھتا ہے اس کو observe کرتا ہے پھر کلم سے پنوں پر بانتا ہے تو میں اسی چیز کو آگے لے چلتا ہوں نہیں میرا ابھی آپ نے ایک بات کہ مجھے ایک بات یہا ہے کہ دونوں ہاں شامل دولتے ہیں سنبند ہوں کہ بارے میں بھی دونوں طرف سے بات برابر ہو تو بہت اچھی لگتی ہے میں گروہ شششے کی بات کروں تو ہماری بھارتی پرمپرہ میں گروہ ششش کا اپنا ایک بہت سارے اوداران میں ان اوداران میں نہیں جانا چاہتے سبھی شویدی شرطیاں ہیں اور آپ بہت بدوان بیٹھے ہوئے گیتوں کے معاملے میں پر یہ بات تے ہے آج کے یوگ کے اندر نہ وہ گروہ رہے نہ وہ ششش رہے واہ بہت پیڑا دائک ستتی آپ نے بیانیا ستتیاں یہ کہ مجھے آج بھی میرا جمانہ یاد ہے کہ ادھیا پک پانچ کلومیٹر دور سرویس کسی گاؤں میں کرتا تھا تو سبتہ بات چھٹی کے دن ہی وہ اپنے گھر پہ آج دو سو دو سو کلومیٹر دور رہ کر کے بھی رو جانا آپ ڈاؤن کرتے ہیں اب وہ کیا تو شکشہ دیں گے بچوں کو اور کیا پس ان کا پورا ٹائم سفر میں ہی بیچ جاتا ہے تب شکشک کا بھی گرو کے پرتی وہ جو آدربھاو ہے اس کے اندر کہیں کہیں کمی آتی ہے یا وہ کے کیونکہ شکشک یا گرو کا صرف ایک ہی بھاو رہتا ہے کہ کب گنٹی بجے کتنی جلدی گھر پہنچوں کہ ریجسٹر میں کب سائن ہوئے کب کیا بے بہباغ بات کرو یہ سمبند یہی کارن یہ کہ اب گرو نہیں رہے ویاس جی اب مات ٹیچر رہے گئے ہیں شکشک رہے گئے ہیں میرا اپنا ہے کہ گرو سوٹے ہی ہے کہاں بولو مادوی کے اندر ہجار گوڑ کرنے کے لئے کہاں کہاں بھٹکا بندہ پورے سنسار کے اندر اور اپنے گرو کے لئے کہاں گرو دکشنا کی بات کرو گرو دکشنا کے لئے کمی پال کے نیچے سویا شہید انہ کی نوبتہ آگئی تو اسے بہت سارے ادھر آنے آج وہ کہاں ہے لیکن ششی ہی دوشی نہیں ہے گرو کو بھی اتنا ہی بڑا ہاتھ اتنا ہی بڑا دل رکھنا پڑے گا تو اپنے آپ ششی میں یو آؤ کی بات کر رہا ہوں بڑیا بات کر رہا ہوں کوئی جنوبی نہیں مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس سمبیدنا کے اس آیام کو آپ نے چھوا میں بھی ایک گرو ششی پرمپرا کے تحت آپ بھی ایک رشی کل پرمپرا کے قوی ہیں میں بھی ہوں میری یہ قویتہ ہے اس میں یوکوں کو آپ کی بات کا میں اس میں تھوڑا سا سپلیمنٹ کر رہا ہوں ابھی سمالو اسی گرو کو جو ایک آنت میں رہتا شروع بھیڑ میں نہیں ملے گا گرو بہت ایک آنت میں ابھی سمالو کشی گرو کو جو ایک آنت میں رہتا ہو نہیں تمہارا مان چاہتا دھن پد میں نجو بہتا ہو نہیں ملے وہ سخص تمہیں تو تم اس سے سمپر کرو چھٹو بھیڑ سے ساہس کچھ کر کے کس تو خود میں فرق کرو تمہیں ملا دوں گا میں اس سے کیونکہ میں مل کر آیا میں بھی پہلے مر جایا تھا کیا بات ہے واہ 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 میرے گرو کا جو کرتی ہے آپ دیکھے گا اچھا اچھا یہ ایک آل موڈل آپ کے سامنے بیٹھا ہے میں کبھی نیراشدی ہوتا آج بھی بہترین ٹاپ گرو ہے ایک لبے سے سوپیریئر اور سودامہ سے پیارے بھکت آج بھی ہیں ہاں بھیڑ میں آپ کو پہچاننا پڑے گا بلکل سیئے حنوان جی جیسے جیسے جی حنوان جیانگون ساگر جیسو کو دھونا چل پروت پر وہ سنجیون ہی نہیں ملی اب آپ یہ دو چیزیں لانے پڑے گی آپ کو حنوان کی طرح بلشالی تو مل گیا لیکن سوسین وید کی بھاتی دکھ بھی تو چاہیے تو ہمارے اس جیون چریتر میں ایفیسینسی کے ساتھ میں ہماری دکھشتہ کے ساتھ میں امنگ اور اتصا بھی ہونا چاہیے میں بہت اچھا گیتکار ہوں منچ پر کیوں نہیں کرتا بہت میرا میرا ایسے میرا ایک ایسا دوں گا کیونکہ آپ کے ادھارن سے آڈینس کا گراب ہو ستا نیچے چلا جائے یہ کہ اچھے گروہ ہوتے ہی نہیں تو میں اس نیہ کو واپس اوپر کیے مہنس کرنے پڑے گی بلکل آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا آج بھی بھولی میں ویاز جی ایک چھوٹی سی بات ہے مجھے قصہ یاد آگیا بھیڑ اور بھکت کا میں نے اپنی زندگی میں سیکھا تھا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کی میں موسیقی سے میں نے موسیقی کی سکشہ لی ہے تو میں موسیقی کے ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں آج بھی وہ ویدا کرتا ہوں کلاسیکل میں نے سکھا ہوا ہے گاتا بچاتا میں تو میں گروہ سشیہ پرمپرہ سے ہی آتا کیونکہ ہمارا تو ایک راگ بھی ہے کیدار کی گروہ بن گیان نہیں تو کیا ہے کہ ایک بار میں کہیں بیٹھا تھا تو اس قصہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں اس گروہ دوارے میں گیا اور اس مندر میں گیا کہ بہت بھیڑ تھی بہت بھیڑ تھی تو وہ جو دوسرا گروہ ہوتا ہے کہ پھر تو تیرا راستہ بہت آسان تھا تو کہتا گروہ جی میں تو بہت 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 یہ جو جندگی کی چھوٹی باری کی ہے یہ بینہ گروہ کے اس مارک درشن کے نہیں آسکتی پر وہ پرمپرائیں وہ دور وہ وقت اب ہر کسی کو وہ جو جو گہرائی ہے وہ ستے پھر چاہیے پیاری بات بھکت اور بھگوان کی میں آپ کو میرے پردیش میں ناتھ دور آر کا نام آپ نے سنا شرینا جی مجھے کسی نے پوچھا کہ شرینا جی کا یہ ہاتھ تشویر مورتی پر کیوں کھڑا تو میں نے نیویدن کیا کہ یہ کسی پرتیگیم ہے جس دن کوئی بھکت میرے درشن پر تک اسی لئے شائر کیا کہتا ہے چابوک بتا وہ تو یہ سلام کرتے ہیں یہ وہ شیر ہے جو سرکس میں کام کرتا جو جڑتا میں آگئے جو سمردی میں پیسے میں آگئے انہیں بہت عدب سے کچھ بات کہنے یہاں چابوک لگانے کا مطلب ہے ایک ویانگ کے جریے انہیں اپنی چیتنا کا دکھ درشن کر آئے کہ اپنے سوروپ کو پہچانے میں سوچ تا ہوں بھے آنند آیا ہے آج اس گوستی میں جو ستسنگ ہوا ہے اور گل جی نے جو بڑھیا یہ تو پپیٹ شو ہو گیا آپ کی انگولیوں میں جو دھاگوں میں جو اپنا کلیور ایسی ہے کہ ہم کو یہ ختم کرنا پڑے گا آپ سے ضلدی ملاقات ہوگی لیکن کہیں میں نے لکھا دیکھا تھا کسی مندر کی شاید دیوار پر بیاز جی چاکو خنجر تیر تلوار آپس میں بات کر رہے تھے کون زیادہ گھاؤ دے سکتا چاکو بولتا تھا سب سے شبت کہے جو میں کر سکتا ہوں کوئی نہیں کیا بات بھئی تو اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں سے آج کے اس اپیسوڈ کے لئے الویدہ لیتا ہوں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی بہت مجھ آیا میں آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں بن ندن کرتا ہوں اور آپ سے آج رکھیں شبرا تری شب خیر رکھیں